اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ سٹیچ سٹوڈیو اور آج اس میں میں آپ کو چائنیز نیک بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ ہم اپنے خوبصورت سے جو سورس ہیں ان کے اوپر کس طرح یہ ایزی لی یہ چائنیز نیک ہم بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہمیں ایک پٹی لینی ہے سیدھی بکرم کی جو کہ ایک انچ ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ایک انچ سے میں نے ایک سورس کم لی ہے تو اتنی آپ میں لینی ہے لیندھ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن ویسے جو نارمل لیندھ اس کی ہوتی ہے وہ تقریبا ہوتی ہے ایک سائیڈ سے شروع کریں اور دوسری سائیڈ تک لے کر آئیں تو فورٹی انچ ہوتی ہے تو یہاں میرے پاس بکرم اتنی لمبی نہیں تھا تو میں نے بیس پیس انچ کی دو پٹیاں لے لی ہیں اور ان کو میں اس کپڑے کی اوپر جوڑتے ہوئے وہ آپ اس میں اٹیچ کر دوں گی تو چالیس انچ کی میں نے ایک لمبی پٹی لے لیا ہے بکرم لیتے ہوئے آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بکرم کی جو چڑھائی والی سائیڈ ہے ادھر سے بکرم لیں سیدھی والی سائیڈ سے بکرم چل تو جائے گی لیکن یا میں نے بھی فیلال تو سیدھی والی سائیڈ سے لی ہے لیکن جو اس میں گلے کو مورتے ہوئے اور شیب دیتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے لیکن کوئی نہیں اگر آپ چاہیں تو سیدھی بھی لے سکتے ہیں میں نے آج سیدھی بکرم لیے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس پہ میں نے آپ کو پروپر چڑھائی والی سائیڈ سے بکرم لے کے بتائی تھی اب جو میں نے پٹی لیا نا وہ تین انچ کے برابر چوڑی ہے کپڑے کی پٹی اس کو پہلے میں نے درمیان سے فورڈ کر کے تو ایک کریس ہی بنا لیا تاکہ ہر طرف سے ہماری پٹی جو ہے نا وہ برابر بکرم کے ساتھ آئے تو اب اس کریس کے ساتھ ہم بکرم کو پریس کریں گے اور اس پوری پٹی کو ہم اس کپڑے کے اوپر جوڑ لیں گے تو یہ نارمل لیندھ ہے 20 انچ اگر آپ چاہیں تو 22 انچ اور 24 انچ بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر بہت لبا گلہ بن جاتا ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائیس ہے بکرم کو کپڑے کے اوپر جوڑنے کے بعد دوسری سائیڈ سے ہم فولڈ کریں گے اور اس کو سہی پریس کر کے تو پروپر جو ہے وہ ایک پٹی کی شیف دے لیں گے تو یہ ہے پہلا سٹیپ یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو کے کسی پارٹ کو بھی سکپ نہیں کرنا اس گلے کو بنانے کا ہر پارٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جہاں سے آپ سکپ کریں گے پھر وہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی باقی جو ہے وہ آپ کی اپنی مرسی کی بات ہے جو سیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایک پارٹ کو پروپر دیکھیں تو اب دیکھیں میں نے پٹی کو جتنا فولڈ کیا نا اس کو صحیح سا اچھی طرح بٹھا کے جتنی صفائی سے آپ اس طریقے سے اس کو بٹھائیں گے اتنی نیٹ اور صفائی کے ساتھ آپ کی پٹی جو ہے وہ گلے کے اوپر نظر آئے گی یہاں پہ جتنی آپ غلطی کریں گے صحیح بکرم نہیں جوڑیں گے اس میں جھول آئے گی ڈھیلی بکرم جوڑے گی یا ڈھیلی پٹی آپ اس کے ساتھ فکس کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کا بکرم جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا پٹی بھی نظر آنے میں جھول والی نظر آئے گی اچھا جو دوسری سیٹ سے ایک سٹا کپڑا ہے اس کو ہم اوپر کی طرف فورڈ کر کے ایک کریس کا نشان بنا لیں گے تاکہ سلائی کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہو اور نیچے کی طرف جو ہے وہ فٹنگ میں آ جائے صحیح کیونکہ ہم نے اس کو ایک سلائی کے ساتھ جوڑنا ہے تو نیچے والا کپڑا تھوڑا سا ایکسٹرا ہوگا تب ہی اس کے اوپر صحیح سلائی آئے گی تو یہاں پہ ہماری ساری پٹی تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں نے تھریڈ سے دھاگے سے مطلب دبل تھریڈ سے میں نے اس کے اوپر لائننگ لگائی ہے پانچ تقریباً میں نے سلائی ہے اس کے اوپر لگائی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ مشین کے اوپر میں نے دبل دھاگا چڑھایا ہوئے یعنی جو سکن کلر کا سوٹ ہے نا تو یہ جو میرے پاس تقریباً نہ تو یہ شاکنگ پنگ ہے نہ ہی ریڈ میں تھا یہ کلر یہ بڑا پیارا سا کلر تھا اس کے پر یہ دیکھیں میں نے سکن کلر کی لائنیں لگائی ہے تو یہ دبل تھریڈ سے لگی ہوئی ہے ایک بار میں نے دھاگا فرقی میں بھر ہے اور ایک ریل اور وہ دونوں جو کہ میں نے اوپر چڑھائی ہوئی ہے تو یہاں میری پٹی جو ہے وہ سنائیاں لگ کر اب پوری تیار ہو چکی ہے اب اس کا نیکس ٹیپ ہے اس کو بٹھانے کا تو یہ دیکھیں جتنی بھی میری پٹی ہے یہ بیس ہیں جو میرے پاس تیار ہوئی بھی ہے اس کا میں نے یہاں سے درمیان سے لے لینا ہے اس کا سنٹر اوپر کی طرف سے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا سنٹر بٹھا لیا اب یہاں بھی بھی آپ کا تھوڑا سا استری کا کام ہے سنٹر کی اوپر میں استری لگاؤں گی ہلکی سا استری آپ میں ساتھ ہی گرم کر کے رکھنی ہے اس کے دو تین سٹیپ ایج میں آپ کو استری بڑی یوز کرنے پڑے گی اچھا یہ اب جو اندر کھلی بھی سائیڈ ہے نا اور پٹی کی الٹی سائیڈ وہ میں نے اوپر کی طرف رکھی بھی ہے اور جہاں بھی میں نے سنٹر کا نشان لگا ہے وہاں سے ڈھائی انچ رائٹ سائیڈ پہ اور ڈھائی انچ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے یہ نشان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نارمل گلے کے لیے پانچ انچ یہ پراپر نشان ہے اگر ہیلڈی کسی لیڈیز کی شرٹ آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے ساڑھے پانچ تک رکھنا ہے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں رکھنا تو جہاں پہ میں نے ڈھائی انچ کا نشان لگا ہے وہاں سے ایک سائیڈ سے پٹی کو موڑا ہے اور اس کو میں نشان لگا لوں گی اس طریقے سے اور یہاں پہ یہ بڑی زبردستی یہ بیٹھ چاہیے گی یہ پیچھے سے جو بیٹھانے ہیں وہ ہم بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح جو دوسری سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ ڈھائی انچ کا نشان لگا ہے اس کو بھی بٹھا لیں گے تو یہ جو پیچھے سے بین اٹھ کے آتی ہے یہ وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور جو پٹی کی کھلی ہوئی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور اوپر کی سائیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گھول سائیڈ ہے جس پہ پراپر جب سلائیاں لگ کے تیار ہوئی ہوئی ہے ایک سلائیڈ میں نے بھی چھوڑی ہوئی ہے اس کو ہم اینڈ میں جب پٹی کو کمیز کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ساتھ ہی ہم لگا دیں گے دیکھیں ہم نے کس طرح پٹی کو فولڈ کیا ہے سیم اسی طرح آپ نے بھی فولڈ کرنا ہے اور نیچے بھی سائیڈ کی پٹی کو سیدھا رکھتے ہوئے تھوڑا سا وی شیپ میں اوپر کی طرف سے گھمانا ہے اور یہاں پہ اس طریقے رکھ کے آپ نے اچھا سا اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ صحیح شیپ میں آجائے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وی کے ساتھ ہم نہیں لگاتے پٹی اس طرح میں اس کو رکھ کے اور ذرا اس طریقے کے ساتھ بٹھا آیا ہے تو یہ اب خود بخود جو ہے وہ یہاں پہ پیچھے کی طرف آپ کھینچیں گے تو یہ خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائے گی یہی جو سٹیپ ہے اس کے لیے چڑھائی کی سائیڈ سے بکرم کاٹنا بہت ضروری ہے کیونکہ چڑھائی کی سائیڈ سے جو کٹی بھی بکرم ہوتی ہے اس کو آپ کو جس سائیڈ پہ بھی آپ گھومائیں گے گھوم جائیں گی لیکن جو کھڑی بکرم سیدھی بکرم ہے اس کا تھوڑا سا گھومنا مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارا جو گلہ وہ تیار ہو چکے اب صرف ہم نے اس کو کمیز کے ساتھ جوڑنا ہے اور ایک جو یہ سٹیپ ہے اس میں آٹھ ہنچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہنچ پہ آپ کہیں بھی نشان لگا سکتے ہیں آٹھ ہنچ ویسے بیسٹ ہے تاکہ گلہ جو ہے وہ تنگ نہ ہو تو دونوں پٹیوں کو میڈل سے پکڑ کے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم آٹھ ہنچ کا نشان لگائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اس پٹی کو بند کر دیں گے نیچے کی طرف سے سلائل لاتے ہوئے یہاں سے بند کر دیں گے اور باقی پٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے تو پٹی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم جوڑتے ہیں شرٹ کے ساتھ تو یہ جو کنارے باری سلائی ہے نا یہ ہم بعد میں لگائیں گے پہلے میں نے چار سلائیاں لگائیں ہوئی ہیں تو پانچویں سلائی جو ہے نا یہ بھی میں ڈبل تھرائیڈ کے ساتھ لگاؤں گی لیکن جو فائنل ہم گلہ کمیس کے ساتھ جوڑیں گے اس ٹائم یہ سلائی لگے گی اب کمیس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر ہے فرانٹ والا پارٹ اور نیچے کی طرف بیک والا پارٹ بچھا ہوئے سب سے پہلے اوپر سے ہم ڈھائی انچ کا نشان لگائیں گے آدھی انچ تقریبا نشان لگاتے ہوئے ہم جو بیک والا گلہ نا اس کو ہلکا سکار دے دیں گے یہ بھی دینا بہت ضروری ہے اس سے گلے کے جو فٹنگ ہے نا وہ بڑی اچھی آئے گی بیٹ بہتر بڑا اچھا گلہ بیٹ چاہے گا اب باقی سارے نشان فرانٹ پہ لگانے ہیں یہاں پہ آپ نے بہت وار سے دیکھنا ہے جو پٹی ہم نے تیار کیا اس کو رکھنا ہے کمیز کے اوپر اور فول کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک ہماری نیچے پوری آ رہی ہے تو جہاں تک پوری آتی ہے اس سے تھوڑا سا اندر کی طرف آپ نشان لگا کے پہلے آٹھ انچ کا اوپر سے نشان لگا لیں پھر نیچے دیکھیں کہ نیچے ہماری پٹی کہاں پر برابر آ رہی ہے اس کے بعد جتنی پٹی ہماری تیار ہوئی ہے اس کا آدھا انچ آپ نے لینا ہے یعنی ایک انچ کی اگر ہماری پٹی تیار ہوئی ہے تو آدھی انچ کا نشان آپ نے لگانا ہے کٹنگ اس نشان پہ نہیں کرنی یہ صرف جو ابھی ہمارا اندازے سے جو ہم نشان لگا رہے ہیں یہ وہ نشان ہے اب اوپر کے سائج کے جو نشان ہم لگائیں گے وہ تھوڑا سا پٹی کو اٹھا کر لگائیں گے کیونکہ نیچے کی سائج پہ پٹی کا بھی کپڑا ایکسٹر ہے تو اگر آپ زیادہ نشان لگا دیں گے تو پھر گلہ جو ہے وہ بہت کھلا کھلا بنے گا وہ ایسے صحیح گردن کے ساتھ ساتھ نہیں آئے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تقریباً اس چگہ پر نشان لگانا ہے جہاں پر آپ سلائی کرنے ہیں تاکہ آپ کی سلائی اس چگہ پر آجائے اچھا اب اس چگہ پہ ہم جو ہے وہ ایک بکرم کا پیس لگائیں گے کیونکہ یہ سٹپ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پہلے بکرم کا پیس لگا لیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اور یہاں سے اکثر جو ہے وہ گلہ ہمارا نیٹ نہیں بنتا تو بکرم لگی بھی ہوگی نا تو کپڑا بلکل بھی آگے پیچھے کھسکے گا نہیں اور یہاں پہ جو انڈ والی بلکل ہماری سلائی گا وہ بڑی اچھی نیٹ سی آئے گی تو کوئی بھی چھوٹا سا بکرم کا پیس لے کے اور یہاں پہ آپ اچھا سا اس کو پریس کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ کمیز کو فولڈ کریں اور اسی جگہ پہ دوبارہ نشان لگا کر پھر کٹنگ سٹارٹ کریں تو کٹنگ سے پہلے کوشش کریں آپ بکرم کا پیس لگا لیں تو یہ والا سٹپ بھی اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسی چھوٹی 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 ٹپس ہوتی ہیں جو اگر آپ فالو کریں تو آپ کا گلہ بہت زبردست و نیٹ بنتا ہے دیکھیں نشان کو میں نے گہرا کر دیا اب جو نشان میں نے لگایا میں وہاں پہ بلکل بھی کٹنگ نہیں کروں گی اس سے دو سوٹ اندر کی طرف آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور نیچے والا بھی دیکھیں آپ نے کیونکہ آپ آدھی انج پہ کٹنگ کریں گے تو پھر گلاب کا زیادہ کھل جائے گا اور پٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سیٹ نہیں آئیں گی ایکسٹرہ کپڑے کم یہاں سے نکال دیتے ہیں اور جو نیچے والا نشان ہے اس کو ترچھا کر کے ہم کٹنگ کریں گے بکرم والی جگہ سے ہم نے اندر کی طرف موڑ کے اس کے اوپر ایک پریس لگا لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک انج ہماری پوری جو ہے وہ نیچے سے کٹ تیار ہو جائے گا دوسری سائیڈ پہ بھی ہم پٹی دکھا کے اوپر سے لائیں گے نا تو ایک زیکٹ ہمارا ایک انج تک آ جائے گا آپ سب سے پہلے کندے جوڑ لیتے ہیں کمیز کے کیونکہ کندے جوڑیں گے تو پھر ہم آگے پیچھے ایک بار پٹی ایک سلائی سے لگا لیں گے تو امید ہے یہاں تک ویڈیو آپ کو پراپر سمجھ آ گئی ہوگی کوئی بھی confusion ہو تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں چلیں جی آپ پٹی کو جوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف میں نے دیکھیں پھر double thread لگا لیا کیونکہ final سلائی ہمیں لگانا ہے اور final بھی دوسری سلائیوں کے ساتھ double thread سے ہی لگے گی back side سے ہم گلا half سے سٹارٹ کریں گے بلکل بھی ایک سائیڈ سے لگاتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ آپ نے نہیں جانا half ایک طرف لگانا ہے اور half دوسری سائیڈ سے لگانا ہے تو جو پٹی کا تھا نا center وہاں سے ہم نے کمیز کی back side پہ جو درمیان ہے نا وہاں سے رکھا ہے اور ہلکا ہلکا ہم کپڑا اندر دیتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز آپ نے کھینچنی نہیں ہے گلے کے کپڑے کو اگر کھینچیں گے تو پٹی چھوٹی ہو جائے گی اور گلہ لمبا ہو جائے گا پھر end میں آپ کا بلکل بھی پورا نہیں آئے گا کوشش کریں یہاں پہ جو ہم نے اوپر cutting کے لیے نشان لگائے تھے نا کمیز پہ وہ آپ دونوں سائیڈ پہ لگا لیں تاکہ ہر صورت میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پٹی کی اندر ہم نے کتنا گلہ دین ہے کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم دیا تو end میں گلے میں جھول آ جائے گی اور پھر بھی آپ کا گلہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو میں نے تو صرف ایک سائیڈ پہ نشان لگائے کیونکہ میں دوسری سائیڈ پہ اندازے سے بیٹ میں کمپڑا دے لوں گی لیکن اگر فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم آپ گلہ لگا رہے ہیں تو کوشش کریں نیٹس لائے کے لیے جو آپ نے نشان لگا لیں تو یہاں پہ ہماری پٹی ہوگی end ایک سائیڈ سے ہم اس کو نکال لیں گے اب اسی طرح دوسری سائیڈ سے لگا کے لائیں گے جب دوسری سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں وہیں ہاف سے ہم نے سینٹر سے سٹارٹ کیے اور لگاتے لگاتے ہم پھر جو ہے وہ اس پٹی کا end کر دیں گے یہ جہاں پہ کندے کس لائی ہے یہاں سے بلککل آپ نے ہلکا سا گلہ دینا ہے زیادہ دیں گے تو کندے میں سے کھنچاؤ آ جائے گا باقی بھی جتنا کپڑا ہے کمیز کا اس کا تقریباً آپ نے دو سوٹ کے برابر جو کپڑا اندر دینا ہے تو اسی طرح کرتے ہیں ہم اپنی دوسری سائیڈ بھی کمپلیٹ کر لیں گے آپ کو اگر ویڈیو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں میرے لیے تو آپ کی یہی سپورٹ سب سے زیادہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں لاؤن کے بہت زبردست نیٹ سے اور آسان آسان سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گلوں کے ڈیزائن شیئر کروں گی اس وجہ سے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اچھا یہاں پہ ماری پٹی پوری جھوڑ چکی ہے اب ہم اینڈ والی سلائی لگاتے ہیں اینڈ والی سلائی آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے پریس کر کے اندر کی طرف موڑی بھی تھی وہ جو بکرم کی سائیڈ ہے تو اب یہ بڑی زبردست تھی جو ہے دیکھیں گلے کے اوپر بیٹھ چاہیے گی اس کے بعد آپ نے گلے کو پروپر بٹھا کے جو اوپر ہم نے آٹھ ہنچ کا نشان لگا ہے ایک نشان کو دوسرے نشان کے اوپر رکھ کے اور آپ نے یہاں سے ہلکی سیستری لگانی ہے سانہ گلہ ہمارا پروپر صحیح تبردستہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو مشین میں رکھنا ہے اور یہاں پہ فائنل سلائی جو ہے وہ کمیز کے اوپر لگانی ہے تو یہ آخری بڑی سلائی ہم پہلے لگائیں گے یہ آپ اندر کی طرف سے بھی لگا سکتے لیکن ایک ہی بار اگر اوپر سے لگا دیں گے تو زیادہ اچھی لگے گی اندر کی طرف سے لگانی کوئی ضروری نہیں ہے دو بار آپ اس کو پکا کر لیں اور اس کے بعد جو آخری والی ہماری لائن ہے نا سکن والی جو میں نے تو خیر اس کے اوپر سکن لائنے لگائیں گے اگر آپ نے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ پٹی کے رنگ کا دھاکہ ڈالیں گے تو میں نے سکن تھا گا اس وقت سے ڈالا گیا کہ میری سکن لائنے لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ جا میں نے آٹھ ہنچ کا نشان لگایا ہے نا یہ دونوں ان کو ملا کے اور یہاں پہ میں گلے کو بند کر دوں گی اور نیچے سے دیکھا میں نے ترچھا رکھا ہے گلے کو تو یہی اس کا سٹائل ہے تو یہ ہماری فائنل سلائن لگ گیا اور اب ہمارا گلہ ہو گیا تیار اور فائنل جو ہے وہ میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں تو یہ اس کی فائنل لک امید آپ کو پسند آیا ہوگا پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ